اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجبور انسان حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت مجبور انسان ہوں میری بہت ساری پریشانیاں ہیں بہت مجبوریاں ہیں حالات بہت ٹائٹ ہیں دل میں بہت زیادہ حسرت رہتی ہے لیکن کچھ میری دلیں مرادیں ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے وہ اپنی مجبوریاں بیان کرنے لگتا ہے تو سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا ہوں اے شخص رات کے آخری حصے میں جب اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت تم ہاتھ اٹھا کر کے تنہائی کے عالم میں دعا مانگنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ کے دعا مانگنا اللہ کے یہ اسم مبارک پڑھ کے دعا مانگنا انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری ہر دعا کو قبول کریں گے اور ہر مقصد کو پورا کریں گے اب وہ الفاظ یہ ہیں یہ پڑھ کے تم اللہ سے دعا مانگنا پھر اس وقت جو بھی تم اپنا مقصد ذہن میں رکھو گے جو بھی تم اپنی دلی براد اپنے ذہن میں رکھو گے جو بھی تم اپنی حاجت اپنے اللہ کے سامنے اپنے مشکل کشاہ کے سامنے بیان کرو گے وہ تمہاری ہر طرح کی حاجات کو سنے گا اور اس کو پورا بھی کرے گا اور تمہاری دعاوں کو قبول کرے گا اب ہمیں بھی یہ چاہئے کہ رات کے اس حصے میں جب اللہ پاک دعاوں کو قبول کرتا ہے ہماری بھی حاجات ہیں ہماری بھی پریشانیاں ہیں اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں ہماری فلان دعا ہے قبول نہیں ہوتی فلان دعا ہے قبول نہیں ہوتی میری ان سے گزارش ہے کہ رات کے آخری حصے میں آپ اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ یہ الفاظ جو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتائے ہیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اللہ پاک ہر طرح کی حاجات کو پورا فرمائیں گے اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ کیا یہ کوئی مخصوص رات ہے بعض لوگ صرف پندرہ شابان کی رات کو یا شب برات کی رات کو یا کچھ محسوس ایام میں ہی کہتے ہیں کہ یہ محسوس ایام ہیں اسی میں اللہ پاک زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں یا پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کا آخری پہر ہے کونسا تو میرے دوستوں کیا صرف پندرہ شابان ہی حاس ہے تو پندرہ شابان اس مسئلے میں حاس نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی افضل راتیں چل رہی ہیں یاد رکھیں ہر رات اس سے افضل ہوتی ہے آئیں میں آپ کو صحیح بہاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات ویسے یہ بات ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے عام ہے ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں پہلے آسمان پر آتے ہیں ہر رات اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مفرد کا طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی محتاجی پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور اللہ پاک ہر رات یہ کرتا ہے رات کے آخری تیسرے پہر جس کو سہر کا بولتے ہیں نا رات کا آخری پہر تب اللہ پاک آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں اس وقت مانگنا چاہیے یہ اللہ پاک آواز دے رہے ہیں ہے کوئی مفرد کا طلب کرنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی جو حاجت چاہتا ہے میں اس کی حاجت پوری کروں یہ تو ہر رات ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی رات کا دن مختص نہیں کرنا چاہیے ہر رات اللہ پاک آبا اور مفرد کرنے والوں کو پندرہ شابان سے زیادہ فضیلت دے رہے ہیں اس رات تو اللہ سب کو معاف کر رہے ہیں یہاں تو ہر شخص اپنے لئے معافی مانگ سکتا ہے ہر رات معافی مانگ سکتا ہے کوئی رمضان بھی کافی نہیں ہے کوئی شابان بھی کافی نہیں نہ پندرہ شابان حاصل تو پھر اتنی فضیلت بیان کر کے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ ایک صاحب تو اس حد تک پہنچ کے کہ کہا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے یہ تو پہلے سے ہی معلوم ہے کب ہے لہٰذا اس میں تو exactly آپ کو معلوم ہے کہ کب ہے وہاں تو اکیس تئیس پچیس ڈونڈنا پڑتا ہے ستائیس انتیس یہاں تو معلوم ہے یاد رکھیں ہم نے ان ڈپلیکیٹ راتوں کو منا کر حقیقی رات ہم بھول گئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتنی بدزمانی کر رہی ہیں شبل برات کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں یاد رکھیں میرے بھائی اگر کوئی حقیقی چیز کو مٹانے کی کوشش کرے دوسری کوئی چیز سے اور اگر دوسری چیز کو برا کہوں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ جب آپ دوسری چیز کرتے ہیں اس سے حقیقی چیز مس ہوتی ہے مٹ جاتی ہے تو شب قدر کے بارے میں آپ سوچیں تو کبھی اس کو کھو بیٹھیں ان راتوں کی وجہ سے تو حدیث کے اندر اس رات کے جو فضیلت آتی ہے اور جو ایک ہی روایت ہے اس میں بھی فضیلت ثابت ہے حالانکہ اس کو بہت سارے لوگوں نے اس میں کوئی بہت حصوصیت نہیں ہے کچھ راتوں میں انسان بہت حصوصیت دیتے ہیں ان میں کوئی بہت فضیلت نہیں ہے ہر رات فضیلت کی رات ہے اس میں اللہ پاک سے مانگیں جو بھی آپ کی حاجات ہیں اللہ سے بیان کریں انشاءاللہ ضرور آپ کی حاجات پوری ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی